بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جی آج میں بنا رہی ہوں چکن بادامی کورما اس کے لئے چکن لیا ہے میں نے ڈیٹ کے لوں دہی ایک پیالی بادام مجھے چاہیے سابت گرم سالہ پسوہ گرم سالہ ایک چمچ چار درمیانے سائز کے پیاز لسن ادرک ایک کپ آئل ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے آپ سے آپ ڈالیں ہلتی ایک چمچ کسی لال مرچ ایک چمچ اور کیوڑا ایسنس یہ چند ڈروپ جس کے مجھے چاہیے یہ سب سے پہلے پیاز کو بہت ہی بریق میں نے کٹ لینا ہے پیاز کو بریق کٹ لینا ہے بلکل بہت ہی بریق کٹ لیا ہے اب اسے میں آئل میں سب سے پہلے جنسے آئل میں ڈال کے بول کسا براؤن کر لیتی جی اب سب سے پہلے میں بادام کو جنسے وہ نیم گرم پانی سے پھر پوروں گی تاکہ ان کا چھلکہ اتارنے میں آسانی رہے اس سے پندرہ سے بیس منٹ کیلئے بھی گھونا ہے تاکہ اس کا چھلکہ جنسے وہ آسانی سے اتر جائے جی اب میں سب سے پہلے آئل ڈالوں گی ایک کپ اور اس میں بھری کٹاوہ پیاس وہ بھی شامل چاہتے ہیں پیاس کو ہلکا براؤن کرتے اسے نکال دینا باہر یہ پیاس میں نے براؤن کر لیا اسے میں نکال لوں گی یہ پیاس میں نے براؤن کر لیا یہ بلکل ایسا کرسپی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب اسی آئل میں ثابت کرم سالہ میں ڈالوں گی اس میں یہ سب سے لائچی جنسی ہے یہ دو سے تین لازمی ہونی چاہیے دارچی نہیں بڑی علاچی سفید زیرہ اور ثابت کالی میرچ گرم سالے میں یہ چیزیں شامل ہیں یہ ڈالیں گے ثابت کرم سالہ ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی کٹاوہ لیسا لسن کے کلر چینج ہو چکے اب میں اس میں چکن ڈالوں گی چکن کو بھونیاں گے تھوڑا سا پانی کشک ہونے تک میں اس سے مزیر بھونوں جی چکن براؤن ہو چکے اب میں اس میں ڈالوں گی باری کٹاوہ ادرک دس سے پندرہ میٹ میں اس کے ادرک کے ساتھ بھون لیں لسن ادرک کا پیسٹ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن جو اس طرح کوٹ کے جن سے تازہ جو کوٹ کے ڈالا جائے لسن ادرک اس کا فلیور ہی ڈیفرینٹ ہوتا ہے اور بہت ہی مزی دکھا ہوتا ہے یہ چکن ہمارا ہو چکے اب میں اس میں ایک پیالی دہی ڈال دوں گی دہی کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا تھا تھوڑا سا ہمارا ہو چکے دہی نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ ہل دی ایک چمچ پسوہ گرم سلوہ ایک چمچ میں اس میں ڈال دوں گی اور میں اس میں سے آدھے بادام جن سے انہیں آدھا کب پانی ڈال کے گرائنڈ کروں گی تاکہ اس کا بادام کا پیسٹ تیار ہو جائے ہمارے پاس جی اب میں بادام کا پیسٹ جو میں نے تیار کیا ہے آدھا کب وہ میں اس میں ڈال دوں گی اگر بادام ثابت بھی رہ جائے کچھ تو کوئی بات نہیں یہ پیاز جو میں نے براؤن کیا تھا اب اسے ہاتھ سے مسل کے ہاتھ کشپ ہونے چاہیے آپ کے تو یہ بلکل اس کا چورا بنا لیں گے کیونکہ یہ کرسپی ہے اور اس کا چورا بان رہا دیکھیں بلاسٹ میں جو میں نے چورا کیا تھا پیاز کا وہ اس میں میں ڈال دوں گی بلاسٹņا جی استرین بلاسٹ بہت ہی زبردست آپ کا بادامی کورما تیار ہے تقریبا آپ بھی ضرور ٹرائی کریں اور اپنے مہمانوں سے دعوت میں ضرور اسے بنائیں مہمانوں کے لیے جی اب چند کطرے میں اس میں کیوڑا ایسنس کے ڈالوں گی بہت ہی تھوڑا سا بس چولہ کر دیں گے بند اب بلکل تیار ہے بادامی کورما چند بادام میں اس میں ابھی شامل کر رہی ہوں بعد میں کچھ ٹونسیں وہ میں نے رکھ لیا ہے تارنیشن کے لیے جی اب میں اسے ڈی شاک کروں گی بہت ہی زبردست کچھ بہاری ہے بادامی کورما تیار ہے بلکل اور آپ بھی اپنے مہمانوں کے لیے بنائیں اور ان سے دعوت وصول کریں اور جو ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان کے لیے بہت شکریہ تینکیو کنسا اجاز آپ بھی ویڈیوز کو لائک کرتی ہیں شیئر کرتی ہیں بہت شکریہ اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ